میرے دل پہ بہت ہی پرشانیاں گزر رہی ہیں بہت میں ٹینشن میں پہلی بات یہ ہے کہ میں اس لیے نہیں بھی لوگ بنا رہا تھا کیونکہ السلام علیکم دوستوں کے حال چالے جناب میرا نام ہے منظر عباس اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل پھنے خان تو اس ٹیم بھائی میں کہاں موجود ہوں اپنی مرچوں میں موجود ہوں یہ دیکھو میں ادھر کیا کر رہا ہوں اور میں نے اتنے دن ویڈیو کیوں نہیں اپلوڈ کی کیونکہ کیا وجہ تھی کیا مجھے تکلیف تھی کہ میں نے ہمیشہ یہی سمجھ لیا کہ میں یوٹیوب پر ویڈیو کچھ دن کے لیے اپلوڈ نہیں کروں گا تو یہ جانکاری لینے کے لیے بھائی اس ویڈیو میں آپ لوگ جڑے رہیں تو انشاءاللہ آج کی ویڈیو بہت مزیدار ہونے والی ہے تو بھائی چینل کو اگر آپ نے پلیز اگر بھائی تم نے چینل کو سکسرائب نہیں کیا تو مجھے بتاؤ کیونکہ میں تو آپ کو کہوں گا بے چینل پر نہیں ہو تو چینل کو سکسرائب کر لو اگر ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو پلیز ویڈیو کو کر لو لائک اور نیچے پیارا سا کومنٹ کر لو کیونکہ بھائی کومنٹ کا یہ مزہ ہے کیونکہ مجھے پتا چلے کہ کون سے بھائی مجھے سپورٹ کر رہے ہیں کون سے بھائی مجھے جانا میری ویڈیو کو اچھا اگر کوئی مسٹیک ہو جاتی ہے ویڈیو میں ویڈیو بنانے میں ویڈیو شوٹ کرنے میں بولنے میں تو بھائی کومنٹ میں وہ بھائی بتا دے تاکہ میں اپنی لینگویج اچھی کر سکوں اور اپنی غلطی کو صدار سکوں تو انشاءاللہ اس بات کا آپ لوگ مجھے موقع ضرور دیں گے تو بھائی بات یہ ہے کہ میں ادھر مرچوں میں کیا کر رہا ہوں اپنے شاپر میں کیا کرنے والا ہوں تو انشاءاللہ یہ بھی ساری باتوں اس ویڈیو میں آپ لوگ کو ملیں گی کیونکہ یہ جو شاپر ہے نا یہ بہت دن کے نیچے پڑے ہوئے ہیں یہ دیکھو میں نے اوپر میٹی لگا دی تھی جنہوں نے ان شاپر کو مطلب چاڑا تھا نا ان لوگوں نے ادھر میٹی لگا دی تھی یہ دیکھو کتنے سارے باندھ پڑے ہیں تو آج میں گوڑی کروانے والا ہوں تو گوڑی کے ساتھ ساتھ میں ان کو ہوا بھی لگاؤں گا دونوں طرف سے ان کو اوپن کر دوں گا جب یہ اوپن ہو جائیں گے تو جتنی ایک ہبڑاس ہے یہاں سے نکل جائے گی دونوں طرف سے ان کو ہوا لگ جائے گی کیونکہ اس میں نہ مرچوں کا نقصان نہیں ہوگا تو بات کرتے ہیں سب ہی باتوں کا اس ویڈیو میں آپ کو جواب ضرور ملے گا تو اب ہم یہ کام مکمل کر کے آج نہ میں اپنی پیٹر چلا رہا ہوں کیونکہ کچھ گاس بروانہ تھا گاس نہ بہت دنوں سے یہ ایسے پڑا تھا تو میرے باس گاس نہیں تھا ڈنگروں کو ڈالنے کے لئے اس لئے میں پانی لگا رہا ہوں ان کو وہ بھی آپ لوگ کو دکھاؤں گا اپنی پرشانی بھی شہر کروں گا اور یہ جو مرچے کا شاپر میں نے اوپن کرنے آئے یہ ساری باتیں کرتے ہیں تھوڑے وقت کے بعد آپ لوگ انشاءاللہ اس ویڈیو میں جڑے ہم کمپلیٹ کر لیا ہے میں نے شاپرنا اٹرنال اوپن کر دی ہیں یہ دیکھو جو سارے جتنے اٹرنال ہیں سب میں نے اوپن کر دی ہیں آپ چیک کر سکتے ہو اگر پسند ویڈیو آ رہی ہے تو بھائی چینل پر نئے ہو تو لازمی سکسرائب کر لینا یہ دیکھو آپ مجھے سپورٹ کرتے رہے ہیں بس میں یہ چاہتا ہوں تو یہ جو کسان کھڑا ہے یہ نا ہماری گوڈی کر رہا ہے یہ دیکھو اب انہوں نے ایک ٹرنال کے ہیں دو آدمی ہیں انہوں نے ایک ٹرنال کے ہیں یہ میں ہوا لگا رہا ہے کیونکہ مرچوں کو کوئی ایسا نقصان نہ پہنچے تو میں آپ لوگوں کو دیکھاتا ہوں یہ دیکھو کتنے بڑی ہو چکی ہیں ادھر تو تھوڑی کم ہے تو آگے جا کے آپ لوگوں کو میں دیکھاتا ہوں کہ ادھر کتنے ہیں ادھر تو کافی بڑی ہوئی ہیں یہاں کتنے بڑی ہو چکی ہیں یہ دیکھ سکتے ہو آپ تو انشاءاللہ آپ بس ایک کام رہ گیا کہ میں آپ لوگ کو دکھاؤں کہ میں کون سی گاس کو کہاں سے پانی لگا رہا ہوں تو میری پیٹر چل رہی ہے تو ابھی ہم نہ میں حالت دیکھ سکتے ہو آپ تو اس لیے جو جب میں کام کرتا ہوں میں ایسے رہتا ہوں تو انشاءاللہ چلتے ہیں وہاں بس تھوڑی دیر بعد آپ لوگ آس رہ گئے ہیں میں پانی کو چکر لگا کر بلکل فری ہو چکے ہیں تو ابھی بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں آپ لوگوں سے کہ آپ لوگوں سے یہ بات کرنی ہے کہ میں نے ویڈیو کیوں نہیں اپلوڈ کی اس کا اصل ریزن کیا ہے تو ہم کدھر بیٹھیں کوئی اچھی سی جگہ ہو یہ میں نے زبزی لگانی ہے کوئی اچھی سی جگہ ہو چلو بھئی مٹی کے آدمی ہیں تو مٹی بھاری بیٹھ جاتے ہیں تو انشاءاللہ ہو سکتا ہے آج میں ادھر ادھر بلوگ بنا رہا ہوں تو زندگی اگر چینج ہو جائے تو آپ لوگ کو کیا کہہ سکتا ہوں کہ میں کدھر بلوگ بناوں گا تو بات ویورز یہ ہے کہ میں ویڈیو کیوں نہیں اپلوڈ کر رہا تھا بات یہ ہے کہ کچھ میرا جو بھائی ہے نا وہ کی کام کہیں کام پر گئے ہوا ہے تو وہ ابھی مجھے بلا رہا ہے وہ کہتا ہے بھائی آپ نہ سارا کام چھڑ کے تو تو آپ نہ میرے پاس آ جاؤ تو میں ادھر نہیں چلنا جانا ہی نہیں چاہتا کیونکہ میری وقت میرے خواب جاتے ہیں میرے یہ جو یوٹیو پر میں محنت کر رہا ہوں میں نے باگ دوڑ کی ہے کافی دن ہو گئے آپ لوگ کو پتا ہے تو میرا یہ خواب جاتا ہے کیونکہ ادھر نہ بلوگ بنانے کا ہے نہ کوئی آنے کا ہے نہ کوئی جانے کا ہے پردیس کمانا ہے پردیس مجھ سے نہیں کمایا جاتا اس میں ایک راز ہے وہ آپ کو زندگی رہی تو کبھی پھر آپ کو بتاؤں گا کیونکہ اس حالت میں میں آپ لوگ کو نہیں بتا دوسری بات یہ ہے اگر ادھر نہ جاؤں تو پھر میری فیملی ہے میری بچی ہے پھر وہ مجھے کہتے ہیں کہ بھائی آپ نہ گھر سے نہ آپ نہ علیدہ ہو جاؤ آپ نہ جو آپ کا جو کھانا وانا ہے وہ آپ علیدہ بنواہو علیدہ اپنا خرچہ کرو اپنی فیملی جانے تو تم جانو اس لئے مجھے میرے پاس کوئی ہنر نہیں ہے کوئی کچھ نہیں ہے تو اس لئے نا میں تھوڑا اس بارے بھی سوچتا ہوں کہتا ہوں ادھر بھی مجبوری ہے اگر ادھر نہ جاؤں تو پھر ادھر نہ جاؤں تو پھر یہ مجبوری ہے اگر یہ کروں تو پھر یوٹیوب کی مجبوری ہے تو ایس طریقے سے کیونکہ کافی لوگ پھر دل کی جا بات کہی جاتی ہے پھر کافی لوگ کہتے ہیں بھئی یہ اپنی فیملی ممبر تو ہم اپنی فیملی کو تو اندر نہیں لے کے آ رہے اس ویڈیو کے اندر تو بھئی ہم بات کر سکتے ہیں مارا حق بنتا ہے آپ لوگ میری فیملی ہو آپ لوگ کو فیملی ممبر مانتا ہوں اس لئے میں بات تو کر سکتا ہوں تو اس لئے میں کبھی کبھی بھئی اگر آپ لوگ چاہتے ہو تو میں دل کی بات ہمیشہ آپ لوگ کے ساتھ کرتا رہوں گا تو اس لئے میرے سے کوئی مینہ مزدوری نہیں ہوتی میں کہتا ہوں بھئی آپ گھر والا کام جو بھی آپ کے لگاؤ گے ذمہ میں کروں گا کر بھی رہا ہوں اور اس کے علاوہ میں ایک کام کروا رہا ہوں اللہ پاک کی دعا ہو اللہ پاک چاہے تو مجھے عزت دے سکتا ہے اللہ پاک کہے تو میں وہ کام اگر میرا ہو جائے تو پھر میری زندگی چینج ہو جائے گی تو آپ لوگ کو یہ سپرائز ہے جس ٹیم مجھے آگے سے کچھ تھوڑے سپرائز ملتا ہے کچھ بات جانکاری تک پہنچتی ہے میں آپ لوگ کو ضرور اگر وہ کام دعا کرو میرا ہو جائے تو میری لائف چینج ہو سکتی ہے آپ لوگ کی سپورٹ کے علاوہ تو آپ لوگ کی سپورٹ کے سمیت ہو سکتی ہے لائف چینج تو انشاءاللہ بھائی امید کروں گا کہ میری یہ چھوٹی سی بات اور یہ ویڈیو آپ لوگ کو پسند آئے ہوگی اگر آپ ایسا چاہتے ہو کہ میں ایسے دل کے بات آپ کے ساتھ کرتا رہا ہوں تو بھائی چینجل کو سبسکرائب کر لینا ہے نیچے پیارا سا کومنٹ کر دینا ہے تو انشاءاللہ ملے گئے نیکس ویڈیو میں ٹھیک وہ خوش خبری کے ساتھ انشاءاللہ ملے گئے نیکس ویڈیو میں تب تلیے